بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام تیر جنہ آیت مہربان رحم کرنے والا ہے السلام علیکم گیارے بچوں امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے اور اگلے جائزے کے لئے تیار ہوں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ سے کوئی نہ کوئی جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے آج آپ کا جائزہ تخلیقی لکھائی ہے چلیئے ہم جائزہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جائزہ کے تک تدریسی مقاصد دیکھیں گے جائزہ کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کی تخلیقی لکھائی میں مہارت حاصل ہوگی تخلیقی سوچ میں اضافہ ہوگا آپ خوش خطی کر سکیں گے خالی جگہیں پر کر سکیں گے اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کام کریں گے دیکھئے آپ کے تخلیقی تحریر کا جائزہ تیار کیا گیا ہے اپنا نام جماعت اور رول نمبر لکھیں آج کا عنوان ہے میرا سکول جیسا کہ آپ آمنہ کناہ سکول بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ سب کا اپنا سکول بھی ہے تو آپ اپنے سکول کے بارے میں یہاں پر جملے بہ آسانی لکھ سکیں گے سوال نمبر ایک امدادی الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں یہاں پر آپ کے لئے امدادی الفاظ دیئے گئے ہیں سال سکول احترام پیار ان چاروں الفاظ کو آپ نے ان خالی جگہوں میں پر کرنا ہے پہلی خالی جگہ ہے ہر طالب علم کو اپنا ڈیش بہت پیارا ہوتا ہے آپ بھی طالب علم ہیں آپ کو کیا بہت پیارا ہوتا ہے اپنا دوسرا اس نے اپنے بچپن کے کئی ڈیش اس سکول میں گزارے ہوتے ہیں کیا گزارے ہوتے ہیں اپنے بچپن کے تیسرا اس لئے اسے سکول کی ہر چیز سے ڈیش ہوتا ہے آپ کو اپنی سکول کی ہر چیز سے کیا ہوتا ہے دیکھئے اوپر option میں لکھاوا ہے نیچے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ وہ اپنے اسادزہ کا بہت ڈیش کرتا ہے آپ اپنے اسادزہ کا کیا کرتے ہیں یہاں پر لکھئے یہ دو نمبر کا سوال ہے نمبر دو اپنے سکول کے بارے میں دو جملے لکھئے یہ دو نمبر کا سوال ہے آپ سب یقیناً اپنے سکول کے بارے میں جملے لکھنا چاہتے ہوں گے تو یہاں پر آپ کوئی سے دو جملے اپنے سکول کے بارے میں لکھ سکتے ہیں آخر میں ایک اضافی نمبر کا سوال ہے جملے پڑھ کر درست تصویر سے ملائیں یہاں آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں اور دو جملے بھی نظر آ رہی ہیں جملے کو پڑھئے ہم کھیلنے جاتے ہیں ہم کھیلنے جاتے ہیں کہاں آپ اس تصویر سے ملائیں ہم علاج کروانے جاتے ہیں ہم علاج کروانے کہاں جاتے ہیں اپنے تصویر سے ملانا ہے ہم دیکھتے ہیں جائزہ برائے گرائمر اور املا اس کے تدریسی مقاصد ہیں کلبہ تصویر کو ان کے ناموں سے ملا سکیں گے الفاظ پڑھ کر درست ارکان کرن سکیں گے الفاظ کی پڑھائی کر سکیں گے رہنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے اور عمر اور نہیں کا فرق جان سکیں گے دیکھئے پرچہ گرائمر اور املا اس پہ اپنا نام لکھیں جماعت اور رول نمبر لکھیں سوال نمبر ایک ہے دی گئی تصویر کو ان کے ناموں سے ملائیں یہاں پر چار تصویر دی گئے ہیں اور چار نام بھی دی گئے ہیں ان تصویر کو دیکھئے اور یہ لفظ پڑھئے اور انہیں آپس میں ملائیے یہ دو نمبر کا سوال ہے پہلا لفظ ہے سویٹر دوسرا بڑھی تیسرا بلب اور چوتھا ڈاکٹر پہلا نمبر دو لفظ کو پڑھئے اور درست ارکان کے گرد دائرہ لگائیں یہاں دو لفظ دیئے گئے ہیں بجلی پیشے ان کے دو آگے ارکان دیئے گئے ہیں کونسا ارکان ملائیں تو یہ لفظ بنتا ہے بجلی ججلی پیشے کے سامنے دو لفظ ارکان دیئے گئے ہیں رے شے پے شے درست ارکان کے گرد دائرہ لگائیے نمبر تین جملے پڑھئے اور درست پیشوں کے ناموں پر دائرہ لگائیں جیسا کہ آپ نے آمنہ کے گھر میں مختلف پیشے پڑھے تھے اور آپ یہاں بھی دیکھیں یہاں پہ بھی پیشوں کے لئے سامنے بریکٹ میں دو دو پیشے لکھے ہوئے ہیں آپ نے درست پیشے کے گھر دائرہ لگانا ہے پہلا ہے کھانا پکاتا ہے کون کھانا پکاتا ہے کھلاڑی یا باورچی دوسرا ہے پودے لگاتا ہے کون پودے لگاتا ہے مالی یا پہلوان درست جواب کے گھر دائرہ لگائیں مال نمبر چار درست جیل جملوں میں امر کے لفظ پر اور نہیں کے لفظ پر دائرہ لگائیں یہاں پر امر اور نہیں کے دو دو جملے دیئے گئے ہیں آپ نے اس لفظ پر دائرہ لگانا ہے جو امر کا ہے آپ نے پورے جملے پر دائرہ نہیں لگانا کھلونوں سے کھلو سکول جاؤ اب اس میں جو لفظ امر کا ہے اس پر آپ نے دائرہ لگانا ہے نہیں شور نہ کرو پانی مت گراؤ اس میں جو نہیں کا لفظ ہے آپ نے اس لفظ پر دائرہ لگانا ہے پھر میں ایک بونت سوال دیا گیا ہے اضافی نمبر کا سوال تصویر میں ایک موسم دکھایا گیا ہے اسے پہچانے اور اس سے متعلق جملوں کو اس تصویر سے لکیر کے ذریعے میں لائیں یہ دیکھئے تصویر دی گئی ہے اور اس کے سامنے چار جملے دیئے گئے ہیں جو جملہ درست ہے اس کو اس سے تصویر سے لکیر کے ذریعے میں لائیں ہیٹر لگاتے ہیں کیا ہم اس موسم میں ہیٹر لگاتے ہیں گرم کبڑے پہنتے ہیں بارش میں نہاتے ہیں دھوپ میں بیٹھتے ہیں درست جملوں کو لکیر کے ذریعے میں لائیں پیارے بچوں سکول ویب سائٹ پر جائیں تو ہم ویڈیوز ڈاؤنلوٹ کریں انہیں حل کریں اور اپنی متعلقہ ٹیچر کے ملے گائیڈٹ پر سینڈ کر دیں یقیناً آپ کی ٹیچرز اسے چیک کر کے آپ کو واپس بھیجیں گی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ